محمد المومنین خلیفة المسلمین فاروق عاظم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو آپ نے وصال فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائر راشدین المہدیین تم نے میرے طریقے پر بھی عمل کرنا ہے اور میرے خلفائر راشدین کے طریقوں پر بھی عمل کرنا ہے میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر تم نے عمل کرنا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منفرد اور وہ مختدر اور وہ پیارے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اللہ نے تیری زبان پر اور تیرے دل پر حق جاری فرما دیا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبہ بے شک رب کریم نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق جاری فرما دی ان لفظوں کی اگر آپ اہمیت کو سمجھیں تو ایک آدمی چاہے گا بھی حق دل چاہت کا مقام ہے جو جس کے دل پر حق جاری ہے وہ چاہے گا بھی حق اور جس کی زبان پر حق جاری ہے وہ بولے گا بھی حق اچھا بھئی حقی جاری ہے حقی بولیں گے حقی سوچیں گے حقی کہیں گے تو شیطان جو حملہ کرتا ہے اور شیطان جو آدمی کو تنگ کرتا ہے اور شیطان جو نقصان کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا محبوب پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان وہ رستہ ہی بدل جاتا ہے لوگوں کو شیطان سے بچنا پڑتا ہے ڈرنا پڑتا ہے لیکن شیطان تو حضرت عمر سے خوف کھاتا ہے بھاگ جاتا ہے کہ عمر کے قابو آ گیا تو یہ مارے گا ڈرتا ہے تو شیطان قریب آتا نہیں تو زبان پہ بھی حق رہتا ہے دل میں بھی حق کی رہتا ہے دوسرے کا دوسرے کسی کی گنجائش ہی نہیں حق کی حق رہتا ہے دل پہ بھی اور زبان پہ بھی حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو مسلمان اس سے پہلے انتالیس تھے حضرت عمر کے آنے سے چالیس ہو گئے اللہ پہلے بھی ساتھ تھا مددگار تھا رب کی دی ہوئی طاقتوں سے ہی دین پھیل رہا تھا لیکن جب حضرت عمر آئے تو خانہیں کعبہ میں ہر میں مقدس کے اندر ادانے پڑی جانے لگی نمازیں ہونے لگی حضرت عمر کے آنے پر اللہ پہلے بھی مددگار تھا نا جی مددگار ہے مددگار رہے گا لیکن رب فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر چونسٹھ ہے یاد رہ جائے گا اب حالا اللہ کہہ رہے آپ گھر جائیں اس کو کھولیں اور دیکھیں رب کیا فرماتا ہے سورہ آیت نمبر چونسٹھ اللہ فرماتا ہے جب حضرت عمر آئے تو رب فرماتا ہے یا جہا نبی حسبک اللہ اے نبی تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے اے محبوب تیرے لیے ومن اتباک من المومنین اور تیری پیروی کرنے والے مومن ہی تیرے لیے کافی ہیں مدد اللہ کی ہے حضرت عمر کے ذریعے بھی جو مدد ہو رہی ہے وہ کس کی ہے حضرت عمر کو کلمے کی توفیق کس نے دی نبی پاک کے قدموں تک کون لائیا یہ بات کس نے دل میں ڈالی کہ اب ہم نے اعلانیہ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر نمال پڑھنی ہے کس نے بات ڈالی دل میں تو مدد کس کی ہوئی اصل مدد تو اگر حضرت عمر کے ذریعے ہو تو کس کی مدد ہے اچھا ہار دگا لکھا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو رب سے بھی کہنا تھا کہ آیت یہی رکھتا حسبک اللہ آگے جاتی نہ ومن اتباک من المومنین اور آپ کی پیروی کرنے والے مومن بھی آپ کے لیے کافی ہیں یہاں تک چاہیے تھا نا لوگوں کو کہتے ہیں یا اللہ نہ نہ بڑا مسئلہ بن جائے گا حسبک اللہ تک کی بات رہنی چاہیے اے محبوب اللہ کافی ہے اور مددگار مومن بھی کافی ہیں آپ کے لیے اب کافی ہو گئے ہیں چالیس آگئے ہیں اب بڑے نعرے لگیں گے اب بڑا انقلاب آئے گا تم یہاں اللہ ہی کافی ہے لیکن رب ڈریکٹ تو اتر کر ہدایت بھی نہیں دیتا اس کے لیے بھی اس نے اپنے انبیاء کا انتقاب فرمایا ہے تو سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے بڑا